سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور اس بیل آئیکن کے اوپر کلک کیجئے ہمارے لیٹسٹ ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے پہلی ملاقات میں بھول کر بھی نہ کریں ایسے سوال ورنک بگر جائے گی بنی ہوئی بات نمسکار دوستوں سواغت ہم سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل پر نمبر ایک کئی لوگ پہلی لیٹ پر اپنے پارٹنر سے ابھی تک ان کے سنگل ہونے کی بات پوچھتے ہیں بلکہ انہیں یہ سوال بلکل نہیں پوچھنا چاہیے کیونکہ یہ سوال سامنے والے بیگتی کو انکمپرٹیبل محسوس کراتا ہے اس سے انہیں لگتا ہے کہ بیگتی انہیں نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے نمبر دو پہلی ہنڈیٹ پر اپنے سانتھی سے کبھی ان کی سیڈلیل نہیں پوچھنی چاہیے یہ سکتہ رویہ کو درساتا ہے اس سے پارٹنر کو لگتا ہے کہ آپ میں مینر سکی کمی ہیں نمبر تین اگر آپ کو ہونے والا پارٹنر پہلے کسی سے ریلیسنسیپ میں رہ چکا ہے تو اس سے پہلی بار ملنے پر کبھی بھی اس کے پچھلے رشتے کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے خاص طور پر اس کے بریک اپ کے بارے میں بلکل بھی جکر نہیں کرنا چاہیے نمبر چار دیٹ پر اپنے سانتھی سے کبھی یہ نہ پوچھیں کہ یہ ان کی پہلی دیٹ ہے یا اس سے پہلے بھی گئے ہیں یہ سوال دوسروں کو ایریٹیٹ کرتا ہے اس سے سامنے والے کے پرتی کلت دھاننا بنتی ہے نمبر پانچ پہلی دیٹ پر کبھی بھی اپنے پارٹنر کے سامنے اپنے ایک سا کی بات نہ کریں نہ ہے اس کی طول نہ پچھلے سانتھی سے کریں ایسا کرنے پر بیقتی کو لگے گا کہ آپ ان سے زیادہ ابھی بھی اپنے ایک سا سے لگاؤ رکھتے ہیں نمبر چھے پہلی ہی دیٹ پر اپنے پارٹنر سے چیدھے سادھی کی بات نہیں کر لینی چاہیے نہ ہی اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ اس سے سادھی کرنے کو تیار ہے ایسا کرنے سے سامنے والا بیقتی خود کو اصحص محسوس کرتا ہے اور وہ پارٹنر کے بارے میں کوئی سپاشٹر آئے رکھنے میں اکشم ہوتا ہے نمبر سات پہلی بار ڈیٹنگ کرتے سمائے کبھی بھی جب رہ سے زیادہ سانتھی کی طریب نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی بار بار اسے ای لائک یو یا کچھ اور کہنا چاہیے اس سے سامنے والے کو لگتا ہے کہ وہ اسے مسکہ لگا رہا ہے نمبر آٹ کئی لوگ ڈیٹنگ کرتے سمائے جیدہ تربیشیوں پر ایڈونڈ نو کہہ دیتے ہیں یہ سامنے والے پر ایمپریشن ڈاؤن کرتا ہے اس سے لگتا ہے کہ آپ اپنے سانتھی کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہے ہیں اور نہ ہی آپ کو جیدہ گیان ہے نمبر نو باتشیت کے دوران کئی لوگ مجھے یہ لگتا ہے کہتے ہیں ان کے یہ سب دگھمن کو درستاتا ہے اس سے سامنے والے کو لگتا ہے کہ یہ صرف اپنی باتیں منوانا چاہتا ہے دوسروں کی رائے ان کے لئے اہمیت نہیں رکھتی ہے